اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ساما منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بجلی والا بھائی آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 in 1 ٹومزن اوور وولٹیج انڈر وولٹیج انڈ کرنٹ پروٹیکشن ڈیوائیس کی بات کریں گے اس سے پہلے والے ویرینٹس کی نسبت اس میں کیا چینجنگز ہیں اس کے متعلق ذکر کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں اور لائک کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری حسل آفزائی ہو سکے اور میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لیتا ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو بات کر لیجئے کہ یہ کہاں سے ملے گی تو سکرین کے اوپر میرا نمبر موجود ہے میرا نمبر اور میرا ویب سائٹ کا ایڈریس موجود ہے اب چاہے تو وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں جی تو فرنس بات کر لیجئے اس کے یوزر انٹر فیس کی اور اس کی ڈسپلی وغیرہ کی تو یہ دیکھیں یہاں پر تین سکرینز جو ہیں ہم لوگوں کو دی گئی ہیں یہ وولٹیجز کی سکرین ہے یہ امپیرز کی سکرین ہے اور یہ کلو وارٹ آرز یعنی کے یونٹس کی سکرین ہے یونٹس آپ ہر مہینے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے یونٹس کنیوم ہوئے اور ان کو آپ end of the month یا کسی بھی اپنے دن میں اس کو reset کر کے zero بھی کر سکتے ہیں بقایا voltage protection سیم ہے آپ کو زیادہ voltages کی صورت میں بھی protection پروائیڈ کرے گا low voltages کی صورت میں بھی protection پروائیڈ کرے گا اور over current کی صورت میں بھی protection پروائیڈ کرے گا اور اگر آپ چاہیں اس میں سے کسی ایک چیز کی protection کو بند کرنا چاہیں کہ آپ lower side کی protection نہیں چاہتے تو آپ اس کو بھی off کر سکتے ہیں اچھا جو پہلے والے جو voltage protectors تھے ان کے اندر جو supply input دی جاتی تھی وہ اوپر سے دی جاتی تھی اور output نیچے سے لے لی جاتی تھی جبکہ اس والے variant کے اندر نیچے سے input دی جاتی ہے اور اوپر سے output لے لی جاتی ہے اور یہ سائز میں تھوڑا سا اس کی نسبت تھوڑا سا بڑا ہے اگر میں ان کو دونوں کو side by side آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا بہت اس سے بڑا ہے حالانکہ یہ بھی سٹ امپیر کی ہی ہے اور یہ والی بھی تریسٹ امپیر کا variant یہ ہے اب میں اس کو supply لگا کے آپ کو check کرواتا ہوں جی تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے اس ٹائم یہاں پر نیچے سے input supply دے دی ہے اور یہ وہاں سے ہم لوگ output لے لیں گے اب میں اس کی settings آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں settings کا button دبا کے رکھتا ہوں اور یہ اس ٹائم 255 پہ میں نے set کی ہوئی ہے آپ اس کو چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں پر میں recommend یہ ہی کروں گا کہ آپ 250 یا 255 پہ settings کریں پھر سے set کا button دباتے ہیں تو یہ 170 voltages ہمیں show کر رہا ہے اس کو ہم down کی طرف minimum یہ 150 voltages کو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ off ہو جائے گا مطلبہ اگر آپ چاہیں lower side کی protection نہیں چاہتے تو اس کو آپ off بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ اس ٹائم off ہو گیا تو خیر میں اس کو 170 پہ ہی کر دیتا ہوں کیونکہ 170 voltages enough ہیں lower side کے لیے پھر سے ہم set کا button دباتے ہیں تو یہ 63 amperes ہیں آپ اس کو چاہیں تو اپنی مرضی سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں پھر سے ہم یہ set کا button دباتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمیں time delay show کر رہا ہے کہ supply normal ہونے کے کتنی دیر کے بعد آگے یہ supply دینا شروع کرے تو اس کو میں 15 second کے اوپر کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو یوں اسی طرح ہی رکھ دیتا ہوں تو یہ ابھی settings اس کی جو ہیں وہ save ہو جائیں گی اپنے آپ ہی اور اس کے بعد میں آپ کو load لگا کے check کرواتا ہوں کہ کیا یہ ہم لوگوں protection دیتا ہے یا نہیں settings save ہو چکی ہوئی ہیں اب میں اس کے اوپر load لگاتا ہوں جلدی سے اور آپ کو check کرواتا ہوں جی تو friends میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ load میں ایک bulb کو connect کر دیا ہے جو کہ 18 watt کا bulb ہے اس کو میں on کر دیتا ہوں اور اس time 245 voltages آ رہے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو supply یہ دیکھیں bulb اس نے on کر دیا ہے تو اب اس کو ہم 240 اور یہ 0.1 ampere وہ show کر رہا ہے تو اس کو اب ہم 240 کے اوپر set کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہم لوگوں کو voltage protection provide کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کو میں 240 کے اوپر set کر دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہم لوگوں کو یہ supply دیتا ہے یا نہیں دیتا جی تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس time 244 voltages آ رہے ہیں میں اس کو 240 پر set کیا ہوا تھا اور یہ voltage کی light جو ہے وہ blink کر رہی ہے اور یہ آگے load کو on نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے یہ perfectly کام کر رہا ہے ہمارا voltage protector جی تو friends اب بات کر لی جائے کہ یہی brand کیوں کوئی اور brand کیوں نہیں تو میں آپ کو یہی suggest کروں گا کہ tomzon ایک بہت اچھا brand ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی claim یا fault نہیں ہے اگر آپ چیزوں کی safety کی خاطر ہے کوئی چیز اسمال کر رہے ہیں تو ایک اچھے brand کو ہی اسمال کریں جو آپ کو کم از کم safety provide کر سکے اس لئے میں آپ کو tomzon کی کوئی suggest کروں گا کیونکہ میں اس کے اوپر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں اور یہ بہت اچھا brand ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہی perform کر رہا ہے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ comment section میں یا whatsapp number پر مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں جی تو friends آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی پسند آنے کی صورت میں like لازمی کیجئے گا share لازمی کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی